اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلے جی ایک زبردست رییکشن نیویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل واش کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائبی لازمی کرنا ہے تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتا ہے آچھا جی سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ کل تھوڑا سا بیسی تھی اور جو صوبہ والی ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی تھی وہ میں نے پڑھ سو رات بلکلی لیٹ نائٹ ویڈ کے بنائی تھی ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن وہ میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی ہے بعد میں اپلوڈ کر دوں گے ابھی اس کی نیٹ نہیں ہے بعد میں کر دوں گے اچھا جی یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی جو بھی کل سارا کچھ ہوا تھا نہیں دیکھا تھا پھر رات کو آ کے دیکھا تو کچھ لائیوز کے جو ہے کمنٹ سوف تھے نہیں دیکھ پائی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن سکرین شورٹس اور سکرین ریکارڈنگز موصول ہو چکی ہے مجھے اور وہاں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو میں یہاں پہ صرف اپنا ایک نارمل رییکشن ریویو دے رہی ہوں دوسرا یہاں پ جو ہے نا بھی جتنے بھی لوگ ہے کوئی بھی ستارہ سپورٹر نہیں رہا نہیں رہا سب کوئی اپنا سپورٹر ہے حقیقت ہے کروی ہے لیکن ہر کوئی اب اپنے بارے میں سوچ رہا ہے میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں فلا بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے ٹمکانہ بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے سب اپنے اپنے سپورٹر بنے ہوئے سب نے اپنی اپنی پبلک بنائی ہوئے ٹھیک ہے دوسری بات یہاں پہ جو ہے پرسوں میں نے لائیو لگا کر بولا کہ نہ میں کسی کی لائی میں جاؤں گی نہ میں کسی کے مسئلوں میں پڑھوں گی نہ ہی مجھے کوئی آوازیں لگائیں مجھے نہیں جانا تو بلکل میں اپنی اس ورڈز پر بلکل بھی قائم ہو میرا اپنا چینل ہے اپنا پینل جو مجھے سپورٹ کرتا ہے یا میرے پاس آکے بیٹھتا ہے یا مجھے سمجھتا ہے مجھے نیچے کمنٹس کرتا ہے ان کا دل سے شکریہ باقی سب اپنا اپنا کام کریں اگر میں کہتی ہوں اگر فرینڈشپ ہے یا بہنیں ہیں تو بھئی میں کہتی ہوں بھئی پیچھے ہی فرینڈشپ رہے پیچھے آپ مطلب نارمل ہائی ہیلو جیسے ہوتا ہے نارمل ہی تو پیچھے رشتے نبھا سکتے ہیں یوٹیوب پہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کی سپورٹ میں آجاؤ میں کسی کی سپورٹر نہیں ہوں کسی کی بھی سپورٹر نہیں ہوں جسے جو اپنی رائے رکھنی ہے وہ رکھ رہا ہے دھڑلے سے آکے رکھ رہا ہے سوچ بھی نہیں رہا کہ وہ کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے تو جب کوئی اور نہیں سوچ رہا بات کرتے وقت پھر میں کیوں سوچوں میں کیوں سوچوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے سوچ نہیں کی ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں ہر کوئی اپنے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر میں بھی اپنے لیے لڑوں گی نا ہر کوئی اپنے بارے میں کر رہے ہیں اگر کوئی اپنے لیے لڑتے ہیں اگر میں اپنی یہ لڑتی ہوں تو وردہ خان غلط ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنی یہ لڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس پہ بھی آکے مجھے بولا جاتا ہے کہ تم جو ہو تم اس طرح کیوں کر رہی ہے تو بھی میں تو دھول کی طرح دونوں طرف سے پٹے جا رہی ہوں تو ٹھیک ہے جی جب پٹے جا رہے تو بس مجھے پرواہ نہیں ہے اب جس کو جو بولنا ہے بولتے رہیں میں اپنے چینل پہ آپ لوگ کو دکھوں گی جو بھی میرا رییکشن ریویو ہوگا وہ میں رکھوں گی یہاں پہ آکے مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی پاس جانے کی نہ ہی مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے رمضان میں جب انسٹا بن کیا تھا میں نے بہت اچھا کیا تھا بہت اچھا کیا تھا کہ میں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا کسی کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ نہیں رکھا کچھ بھی نہیں اور ابھی بھی میں یہی کروں گی ابھی بھی میں یہی کروں گی مجھے نہیں ہے زورت رہی بات یہاں پہ سیتارہ کی ویڈیو پہ اب آ جاتے ہیں ذرا تھوڑی سے جو بھی دو تین دن میں سارا کچھ ہوا ہے تھوڑا صاحب لوگوں کے ساتھ جو سارا سینے وہ شیئر کر اچھا جی لڑائی جو تھی وہ دو بندوں کی تھی ایک میری تھی اور ایک اس کی تھی اور لڑائی اتنی خراب ہوتی گئی اتنی خراب ہوتی گئی کہ چیزیں یہاں تک آ گئیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آئی یہاں تک تو کیسے آئی اس میں لوگ اور بھی سارے لوگ آئے بہت سارے لوگ آئے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی بہت ساری چیزیں انٹری ہوئیں چیزیں بہت ساری خراب ہوتی چلی گئی مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی کل جو ہے ایک لائیف چل رہی تھی وہ لائیف اس ٹائم جو تھی چلے جا رہی تھی خیر جو بھی تھا سارا کچھ تھا میں نے وہ لائیف دیکھی تھوڑی سی وہ پارٹ میں نے دیکھا اور اس میں جو تھی وہاں پہ وہ میڈم آئی وی تھی وہ وہاں پہ آئی تھی اور وہاں پہ ان کے سلاہ صفائیاں ہوئی اچھی بات ہے سلاہ ہوئی اچھی بات ہے آپ لوگوں نے سلاہ کر لی اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور انسان کو اپنے لیے لڑنا چاہیے میں تو کہتے ہو سارے سیلپش بن جاؤ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اپنے بارے میں سوچو کسی کے لیے سٹینڈ مت لو یہاں پر ان کی سلاہ صفائی ہو گئی جب سلاہ صفائی ہو گئی تو وہاں پر وہ کہتی ہے جو سٹارہ کی سسٹر ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پر کسی نے بہتان لگایا ہے بہتان لگایا ہے مجھے بولا ہے کہ آپ نے پچاس لاکھ مطلب جو کرزے کی بات تھی وہ بولی انہوں نے وہاں پہ مطلب جو بھی سارا کچھ بہتان بازی تھی ایک وہ جو ان کا ڈیوالیا جو بھی تھا جو نکلاوائے مطلب جو بھی یہ کرزے میں ڈوبے ہوئے تھے میرے خیال میں ان کے بھی حوالے سے وہ بات کری تھی دوسرا وہ ٹرافک پولیس والی بات کری تھی یہ ساری باتیں جو تھی یہ آپ جس پینل پہ بیٹھی تھی یہ اسی پینل پہ ریویل ہوئی ہیں اور یہ ان سسٹر نے کی ہے اور وہ سسٹر میں میں حیران ہوں کہ وہ جب کہہ رہی تھی اس ٹائم پہ کہ میرے پر یہ ایسی ویڈیو آئی ہے تو آپ نے اس ٹائم بولا کیوں نہیں کہ یہ میں نے ریویل کی ہے آپ کی تو وہ لائف پڑی ہوئی ہے وہ لائف تو پڑی ہوئی ہے آپ بول دیتی کہ وہ چیزیں میں نے ریویل کی کیونکہ جب آپ نے لائف لگائی تھی آپ نے کہا آپ کے اندر کے بندہ غدار ہے اس نے آکے ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کا ریزورٹ جو ہے وہ سیل پہ لگاوا ہے آپ ہی نے بولا کہ یہ لوگ جو ہے کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں 50 لاکس انہوں نے وہاں سے لون لیے تو آپ نے وہاں ایک لفظ نہیں بولا تھوڑی میں شوک نہیں ہوئی زیادہ شوکٹ ہو گئی کوئی زیادہ ہی شوکٹ ہو گئی میں وہاں پہ بیٹھ کے میں نے بولا یہ کیا چل رہا ہے بھئی آپ بولو بتاؤ کہ بھئی وہ میں نے ریویل کیا تھا مجھے آ کر اس بندے نے بتایا تھا وہ کون بندہ تھا باپ کو اس ٹائم بتانا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں بتایا آپ خاموش رہی کوئی بات نہیں it's okay ہر ٹائم میں غلط نہیں ہوتی ہوں بہت چیزیں غلط آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور اب تو سب دیکھ گئے ساری چیزیں سامنے آ چکے کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے سب کو سب دیکھ گئے جیسے آپ لوگ کہہ رہو نا بار بار یہ فلانہ بندہ نہیں بول رہا فلانے بندے کی وجہ سے سٹارٹ ہوا ہے فلانے بندہ نے ایسے کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اوپر بھی اپلائے ہوتی ہیں خالی وردہ خان پر نہیں ہوتی ہیں اور وہاں پر جو تھی اس کے بعد جو ہے وہ چھیا آکے بیٹھ گئی چھیا آکے بیٹھ گئی اور چھیا وہاں بولتے 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 اتنا بول گئی کہ مو سے اس کے نکل گیا کہ بھئی رات میری فلان سپورٹر سے بات ہوئی ہے فلان بندے سے کول پر بات ہوئی ہے اچھا جب آپ لوگوں کی رات کول پر بات ہو گئی مجھے ایک چیز بتائیں ذرا سارے خیر مجھے کسی سے سوال نہیں کرنا میں اپنا خالی ریاکشن دے رہی ہوں ان چیزوں کے اوپر جو کل میں نے دیکھی ہے تو آپ لوگ اگر پیچھے بات کرو تو وہ ڈیل ہے میں اگر کسی سے بات کر لکھ ہوں تو وہ پلاننگ پلوٹنگ ہو جاتی ہے یہ کیا چکر ہے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ لوگوں کو چیزیں رکھنی ہے تو پھر آپ لوگ سامنے آ کر آن کرو نا کہ ہاں ہم نے یہ یہ بات کیا یہ یہ پلان کیا یہ یہ سارا کچھ کیا ہے اس نے تو آ کر فول دیا کہ میں نے فلاں بندے سے رات کو بات کی اور وہ بندی پینل پر بیٹھ کے میرے ملک کا نام بگاڑ کے پچھلی بار بھی جب آئی تھی تو میری ماں کو ایم والی گالی دیکھ کر چلی گئی تھی خیر اس پہ بھی میں نے کسی کو بلیم نہیں کیا تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں یار جانے دو اٹسو کے اب پھر کل آ کر بیٹھ کے وہ میرے ملک کو آ کے اتنا گندہ بول کے چلی گئی میرا نام خیر روکا یہ بات ٹھیک ہے آپ نے روکا اس کو وہ رکی نہیں اس کے بعد وہ عورت بیٹھ کے وہاں کہہ رہی ہے میں نے فلاں بندے سے بات کی ٹمکانے بندے سے بات کیا تو بھئی پیچھے تو آپ لوگ بات کرتے ہو میں نے تو نہیں کی یہ کسی سے بات یہ والی بات اگر میں میری طرف سے میرے پیلنس سے یہ بات اٹھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پلاننگ پلوٹنگ کرتی ہے یہ یہ کرتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو بھائی آپ لوگوں نے بھی تو پیچھے باتیں کی ہیں یہ والی بات سنکے تو میں تو تھوڑی شوکٹ ہو گئی پھر بھی گالیاں مجھے ہی پڑتی کیونکہ میں ڈھول جو ہوں نا دولہ درف سے پٹتی ہوں اور ابھی بھی پٹ رہی ہوں گندے طریقے سے گندے طریقے سے مجھے کسی کے مسئلوں میں نہیں پڑنا آپ لوگوں کو جو کرنے کریں آپ کا چینل ہے آپ کی مرضی آپ لوگ جو بھی کرتے کرتے رہے جس کو جو سپورٹ کرنے کریں میں کسی کی سپورٹر رپورٹر نہیں ہوں میں کسی کی بھی سپورٹر رپورٹر نہیں ہوں ہاں لیکن یہاں پر جو کچھ بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اپنا ریویو ضرور دوں گی رییکشن بھی دوں گی اپنی بات لا کر رکھوں گی راب میں لیٹی ہوئی تھی پھر زکیہ سسٹر کی ویڈیو آئی جب میں نے زکیہ سسٹر کی دونہ ویڈیوز کھول کے دیکھی میں تو پریشان ہو گئی دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس میں میں نے کیا کیا نہیں سنا وردہ خان میرے ساتھ کال پر بات کرتی ہے اور وہ میرے ساتھ اتنی بتتمیزی کرتی ہے تو میں تو ہوئی بتتمیز بھائی میں تو ہوئی بتتمیز پھر پیٹ پیچھے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو یار میں اگر کچھ بولتی ہوں تو اتنا لوگوں کو فیل ہو جاتا ہے یہ کیا تھا بھائی رات جو زکیہ سسٹر کی ویڈیو آئی ہے شوکٹ میں ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر کوئی آ کر کہتے ہیں میرے ساتھ برا ہو رہا ہے میرے ساتھ کون ساتھ اچھا ہو رہا ہے بس تم لوگوں کے ساتھ صرف برا ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا میں کچھ بول دوں تو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی بولتا ہے کہ یہ کل آ کے بہانہ لگا دے گی کہ میں مامے کے گھر پیتی مامی کے گھر پیتی چاچا کے گھر پیتی بھائی میں جس کے بھی گھر پی تھی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کچھ بولا میں نے جواب آ کے ٹانٹ مار رہی ہے مجھے آپ کو کچھ کہا میں نے اب جب میرا سسرال ہے یہاں پہ میرے گھر والے تو میں تو جاؤں گی جاؤں گی نا یا نہیں سارا دن وائٹی پہ بیٹھ کے یہ تماشے کرتی رہوں سسرال والوں کو بولتی کہ نہیں بھائی مجھے وائٹی پہ لڑنا ہے لوگوں سے پتہ نہیں آپ کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے صحیح چلتے چلتے پھر مجھ سے جو ہے آ کے ٹانٹ کر کے ن گل جاتی ہے غلط بات ہے جب میں آپ کو کچھ کہا نہیں رہی ہوں آپ کو بھی رائٹ نہیں بنتا آپ کو جس کو سپورٹ کرنی آپ کریں میں آپ کو منہ نہیں کر رہی اور میرا رائٹ بھی نہیں بنتا لیکن یار آپ آ کے ایسے بول رہو بہانہ لگا دے گی بہانے کی کیا ضرورت ہے مجھے آنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے مسئلوں میں لڑتے رہو یار آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے بولتی بھی ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے میں بول بھی رہی ہوں اگلے ایسا نہ ہو فلانے کے ساتھ ای دیا تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ اب میرے لیے مت بولے ایک بولا کرے پھر میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی بھرائے مہربانی میرے بارے میں نہ بولے نہ میں نے پیٹ پیچھ آپ کے لیے کچھ غلط بات بولی اور نہ میں فرنٹ پہ آکے بول رہی ہوں فالتو کی ٹانٹنگ مت کریں خدا کا واسطہ ہے کسی کی دل ازاری کر کے آپ کو کیا مل جانا ہے اللہ کے گھر میں تو آپ کو بھی جانا ہے نا کسی کی دل ازاری کر کے اتنی زیادہ دل سے وہ بولتے ہیں نا بندے رو کے بندے کو رونا آتا ہے کہ یا اس کو تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے یہ ٹانٹنگ کیوں کر رہا ہے مجھے اور جس کے لیے ٹانٹنگ ہوتی اس کو اچھے سے سماجھ آتی ہے ریکویسٹ ہے آپ سے آپ جس کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کریں اب مجھے مجھے مت بولیں کہ میں بہانہ لگا رہی ہوں مجھے بہانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ لوگوں کے مسئلوں میں پندہ نہیں ہے آپ لوگوں کو جو غلط لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو ستارہ یاسین غلط لگ رہی ہے آپ لوگ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی بولتے رو بھائی اگر آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو تو بھی بولتے رو میں دونوں صورتوں میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں چاہے آپ لوگ سپورٹ کریں یا اس کو خراب بولیں مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے مسئلوں میں کیونکہ میں پیچھے ہٹ چکے میں جو پڑسو لائیو میں آ کر اتنا بڑا میں نے اپنی آواز بلند کر کے بولا کہ مجھے کسی کے مسئلے میں نہیں پڑنا تو پلیز آپ لوگ اس طرح کی باتیں مت کریں یار سب کو پتا ہے یا ہر کوئی اپنا سپورٹر ہے ہر کوئی اپنے چینل رن کر رہا ہے میں حیران ہوں کہ میں کیا کروں اس میں میرا کیا قصور ہے اینیوے آ جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ستارہ کی ویڈیو پہ ستارہ کا ویڈیو آیا اس میں وہ کلیر کر رہی ہے کہ جو بھی شروع سے لے کر اب تک سارا کچھ چل رہا ہے تو میں نے اپنی لائیٹ میں بھی بولا کہ میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گی بلکل بھی نہیں جاؤں گی میں سپورٹر نہیں ہوں لیکن میں ان کے خلاف بھی نہیں جاؤں گی میں ان کی ویور ہوں ایزا ویور میں یہ بات یہاں پہ رکھ رہی ہوں مجھ ان کے خلاف نہیں جانا یہ ساری لڑائی جو کچھ بھی ہوئی اس کا کیا تھا کیا نہیں تھا کمیونٹی آئی اس میں کیا لکھا کیا نہیں ہوا میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں ڈے فس سے اس کی ویور تھی اس کو ووچ کرتی تھی اس کو پسند کرتی تھی جو بھی میری ناراضگی تھی کچھ بھی تھا میں نے ویڈیو بنا کے سارا پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہاں رکھا میری ناراضگی تھی جو تھا میں نے ویڈیو کو لے کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کیا میں نے اس کے اوپر کوئی ایسی غلط بات نہیں کری ہے تم لوگ آکے مجھے اتنی گالیاں دے رہے ہو اتنی گالیاں دے رہے ہو وہاں پہ بھی میں نے کمنٹ وہاں پہ ایک چھوڑا کہ بھئی اللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہاں پہ ایک سسٹر نے آکے نیچے کمنٹ کیا ہے رکے ذرا وہاں پہ یہ بولا گیا ہے کھاتی تو اس وقت یہ نوبت ہی نہ آتی اچھا آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ تھا وہ تھا پھر کسی کو گسنے کی کیا ضرورت تھی میری لڑائی چل رہی تھی میں ریاکشن دے رہی تھی میں نے بولا تھا اپنی لائیو میں بھی بولا تھا کمیونٹی بھی لگائی تھی ویڈیوز میں بھی بولا تھا کہ میری لڑائی ان سے چل رہی ہے میں لڑ رہی ہوں اسے آپ لوگ کیوں بیچ میں آئے میں تو اب بھی لڑائی میری اس کے ساتھ چل رہی ہے ابھی میں کچھ بول نہیں رہی ہوں وقت آنے پر بولوں گے ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہر کوئی آ کر جو ہے ڈھول کی طرح مجھے بجا کے نکل جاتا ہے میری وجہ سے کیا ہوا ہے کیا ہوا میری وجہ سے میری وجہ سے کمیونٹی آئی ہے اس کو جا کر بولو بہن جس نے پیچھے یہ والی باتیں کر کے اور اس کو پہنچائیے اور کس نے پہنچائیے اب تو یہ سوالیاں نشان بچ گیا ہے ابھی کسی کا میں نے ریاکشن ویڈیو دیکھا ہے کہ وہ بندی جو ہے پتہ نہیں میرے سے بھی اچھے رابطے میں یا جو بھی یہ سارا کچھ ہے اس نے مجھے بتایا مجھے ستارا نے نہیں بتایا تو ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ کو کس نے بتایا یہ راب زکیہ سسٹر کی ویڈیوز آئی ہیں وہ میں دیکھے پڑے شان ہو گئی کہ یہ چل کیا رہا ہے تو چیزیں تو بڑی گول مال گول مال چل رہی ہیں میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا ہے میری لڑائی جو اس کے ساتھ چل رہی ہے وہ آج بھی چل رہی ہے لیکن یہ کمیونٹی کس کی وجہ سے آئی ہے یہ پتہ کرو نا کہ یہ کس کی وجہ سے آئی ہے یہ سارا کھماسان تو کمیونٹی کے بعد ہوا ہے نا کیونکہ ستارا سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی وہ میری لائیو میں آکے وہ کمنٹ کر کے چلی گئی اس سے پہلے بھی ستارا وائٹی پہ آکے بہت سارے لوگوں کو کلیئر کر کے گئی ہے بقیدہ لائیوز لگا کے کلیئر کر کے گئی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا اس وقت ایسا رولا کسی نے نہیں ڈالا تھا اس وقت کسی نے نہیں بولا تھا کہ تم نے آ کے اس کو کلیئر کیونکہ ہے بلکہ ہم ساتھ کڑے ہوئے تھے ہم نے سب کا ساتھ دیا تھا ہم نے کہا چولو شکر ہے وہ کلیئر کر کے چلی گئی کسی نے کوئی غلط بات نہیں کی اب جب وہ مجھے کلیر کرنے کے لیے آئی تھی خود ہی آئی ہے کسی نے نہیں بولایا کسی نے کچھ نہیں بولا میں نے کوئی میسج اس کو نہیں کیا وہ خود ہی آئی تھی لیکن جب وہ آئی اس سے یہ غلطی ہو گئی کاش وہ نہ آتی تو سب کو یہ پرابلم ہو گئی کہ بھائی فلانے بندے کو کلیر کرو ٹمکانے بندے کو کلیر کرو اس کو کلیر کرو اگر میں نے بولایا ہوتا یا میں نے اس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے وہ لازمی آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو میں بتا چکی ہوتی ہے وہ اس نے ایک لائن لکھی ہے کہ وردہ کی لائیو میں کمنٹ کرنے کی مطلب وہ غلطی کر دی میں نے واقعی غلطی ہو گئی کاشا میری لائیو میں نہ آتی اچھا تھا یہ الزام میرے سر پہ پڑا رہتا ہے تو زیادہ بہتر تھا باقی سارے جو تھے وہ اپنا نارمل رییکشن ریویو دے رہے ہوتے اور ویسی میں تو ویسی گندی بنیوی تھی ویسی مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں تنہیں ٹائم سے تھوڑی اور پڑھ جاتی یہ غلطی ستارہ سے ہو گئی بس کہ وہ میری لائیو میں آکے کمنٹ کر کے چلی گئی مجھے میری لائیو میں آکے مجھے کلیر کیا تو سب کو پرابلم سٹارٹ ہو گئی کہ اس کو کلیر کر سکتے تو اس کو کیوں نہیں کر سکتے تو ایک ٹائم پہ وہ لائیو لگا کے ایک اور بندے کو بھی کلیر کر کے گئی تھی اس ٹائم تو میں نے کوئی رولہ نہیں ڈالا اس ٹائم تو تم لوگوں نے بھی کچھ نہیں بولا ہم تو خوش تھے یار مجھے لگا تم لوگ میرے ساتھ ہو تم لوگ کو خوشی ہوگی کہ چلو وردہ کلیر ہو گئی تم لوگوں نے الٹا مطلب یہ شروع کر دے کہ اس کو کلیر کر دیا تو اس کو بھی کلیر کرو خود دودھ کی دھولی نکل گئی اور ہمیں پھسا دیا میں نے کسی کو نہیں پھسا ہے وہ خود آئی ہیں خود ہی آکر کمنٹ کر کے گئی ہیں میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بولا میں نے کبھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے رابطے نہیں رکھے کہ یہ کرو یا وہ کرو پوچھ لو جا کر جو ان کے سسٹر بنی بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں ان کو ساری سچائیاں پتا ہوں گی نا ان کو پتا ہوگا نا کہ میرا اور اس کا کیا ریلیشن ہے وہ بتا دیں گی آپ لوگوں کو کیونکہ وہ تو ویسی بھی کچھ چھپاتی نہیں ہے آ جاتی ہے سب کچھ بتا دیتی ہیں جو بھی سارا کچھ ہے مجھے تو بڑی عجیب چیزیں لگ رہی ہیں جیو اور کسی کو جینے دو اگر آپ لوگوں نے اچھا کیا نیکی کر دریاں میں ڈال ڈال دو یار پتا نہیں کیا ہوگیا آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں عجیب ہو رہی ہیں مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں بس یہی بولوں گے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں جسے جو کرنا ہے کرے جسے جو کرنا ہے کرے کیونکہ اس وقت پہ نا مجھے ایسا لگ رہا ہے جو مجھے برا لگ رہا ہے نا خدا کی قسم مجھے یہ برا لگ رہا ہے کہ وہ آئیے میری لائیو میں پہلی دفعہ اس نے کمنٹ کیا تو آپ لوگ نراز ہو رہے ہیں میں تو آپ لوگوں کو بہن مانتی ہوں یار مجھے وہ کلیر کر گئے گئی مجھے لگا آپ لوگ خوش ہو گئے لیکن آپ لوگوں نے تو الٹا میرے پر وہ کر دیا کہ اس کو کیوں کیا اس کو کلیر نہیں کرنا چاہیے تھا کاش نہیں کرتی یہ گندگی کا ٹوکرہ میرے سر پہ رہتا تو زیادہ بیٹر رہتا غلطی ہو گئی یار آپ سے چلے جی یار ویڈیو کوئنڈ کر رہی ہوں میرا دماغ اتنا خراب ہوا ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے اور میں کسی سے ڈڑتی نہیں ہوں نہ مجھے چھپنے کی ضرورت ہے آپ لوگ کو جو کرنا ہے کریں مجھے فرق نہیں پڑتا جتنی گالیاں دینی ہے نا دیتے رہو مجھے فرق نہیں پڑتا میں شتارہ کی ڈے فس سے ویور ہوں اور آج بھی ہوں میں دیکھتی ہوں اس کو میں دیکھتی ہوں وہ مجھے کلیئر کر کے چلی گئی میں تو اس کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی کہ اتنے لوگوں کے سامنے وہ مجھے کلیئر کر کے چلی گئی ورنہ یہ داغ میرے چھاتی پہ ساری زندگی رہتا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اس بندی سے وہ اپنا گھر چلا رہی ہے ویڈیو بنا رہی ہے کمار رہی ہے بچوں کو کھلا رہی ہے ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے اور یہاں پر شتارہ نے صاف صاف کلیئر کٹ بول دیا ہے کہ مجھے مت کرو تنگ اگر آپ لوگوں نے کچھ ایسا کیا میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی بھئی میں آؤٹ ہو رہی ہوں ان چیزوں سے آپ لوگوں کی ان چیزوں سے خدا نہ خاصتہ کل کسی کو کچھ ہو جاتا ہے کسی کی جان کو کچھ نقصان ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا کون ہوگا ذمہ دار مجھے یہ بتا دے آپ لوگ میں اسی وجہ سے کچھ نہیں بولوں گی مجھے میں نہ ہی اس کی جہاں پر کچھ اس طرح کا ہو رہا ہوگا میں نہیں جا سکتی باقی بھئی آپ لوگوں کو جو کرنا کریں زکیہ سسٹر مجھے آپ نے جو آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک لائن بولی ہے کہ وردہ میرے پر گصہ کرتی تھی یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی تو میں تو بڑی حیران ہوں اس بات پہ کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں میں تو ہمیشہ آپ کو اپنی بہن مانا تھا یار آپ کے لئے میں اتنا لڑی ہوں اتنی میں نے آپ کو سپورٹ کری میں ڈانتی ہوں یا چلاتی ہوں جو بھی کچھ کرتی تو میں تو فرنٹ پہ بھی کرتی ہوں آپ کو بول دیتی ہوں سارا کچھ بتتمیزی کرتی ہوں میں ہوں بتتمیز اب میں کیا کروں چلے جیسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ